موسیقی کانسٹیبل سمیت اندر آگیا اندر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا پھر کرخت لہجے میں بولا یہ کیا ہو رہا ہے یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں انسپیکٹر صاحب کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ایک ساتھ چار آدمی قتل ہو گئے ہیں اور آپ ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے وجہے دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کین آئی ہیویور آئیڈنٹیٹی سیل انسپیکٹر نے تنزیہ لہجے میں کہا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی فرام پلیس کمیشنر آفیس میں نے سرد لہجے میں کہا مجھے ہمائیو مرزا نے یہاں بیجا ہے انسپیکٹر کے چہرے پر ہوایاں ہوئی نہیں لگئیں وہ تھوک نکل کر بولا سر میں ان ملڈرز کی انویسٹیگیشن ہی کرنے کے لیے تو یہاں آیا تھا بس میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا پھر تعمور سے مخاطب ہوا عمل تم انسپیکٹر صاحب کے ساتھ جاؤ ٹیلی فون پر کمیشنر صاحب کو ریپورٹ دوں تانی میں ٹیلی فون تو ضرور ہوگا فون تو ہے سرم اگر ایک ریکویسٹ ہے میں یہاں کا سب معاملہ درست کر دوں گا آپ لیز کمیشنر صاحب سے اس بارے میں کچھ نہ کہیں اوکی اوکی میں نے سر ہلا کر کہا پھر دوستانہ لہجے میں بولا ویسے تھاکر سے کتنی رقم ملی ہے آپ کو میری بات پر وہ بری طرح چل پڑا پھر آہستہ سے بولا پچاس ہزار مگر ہم وہ فیفٹی فیفٹی کر لیں گے اوکی ڈن میں نے بھی آہستہ سے کہا میرا انداز ایسا تھا جیسے رشوت خور پولیس افسروں کا ہوتا ہے پھر میں تعمور سے بولا جاؤ کمیشنر صاحب سے بات کروں ان سے کہہ دینا آپ کو کسی نے غلط انفارم کیا تھا آئیے میرے ساتھ انسپیکٹر نے کہا اور دربازے کی طرف بڑھ گیا میرا انداز ایسا تھا جیسے رشوت خور پولیس افسروں کا ہوتا ہے پھر میں تعمور سے بولا جاؤ کمیشنر صاحب سے بات کروں ان سے کہنا کہ آپ کو کسی نے غلط انفارم کیا تھا آئیے میرے ساتھ انسپیکٹر نے کہا اور دربازے کی طرف بڑھ گیا ایک منٹ میں نے اسے روک دیا واپسی میں پیٹرول کا ایک جاری کین لیتے آنا ہماری گاڑی میں فیول ختم ہو گیا ہے انسپیکٹر اور تعمور کے جانے کے بعد میں نے جگو سے کہا اب انسپیکٹر کی آدمیوں کو بھی کھول دوں جگو یہ سن کر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پولیس والے بندے پڑے تھے مونچو والا وقفے وقفے سے اپنی گردن مسل رہا تھا وہ حیران بھی تھا شاید وہ واقعی مجھے پولیس کا کوئی بڑا افسر سمجھ رہا تھا ایسا افسر جس سے انسپیکٹر بھی دب کر بات کر رہا تھا کیا نام ہے تمہارا میں نے مونچو والے سے پوچھا سامن سرکار وہ جلدی سے بولا ہاں تو سامن یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ تھاکر صاحب کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں میں کیا جانوں حضور سامن کا لہجہ ہی بدل گیا میں تو نوکر ہوں سرکار دیکھو تم پھر جھوٹ بول رہے ہو میں نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تھاکر کے دھندے کیا کیا ہیں پھر میں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینکا وہ سمگلنگ نہیں کرتا بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتا میں سب کچھ تنہیں جانتا سامن نے کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کام کرتا ہوں آج کل وہ جالی کرنسی چھاب رہی ہیں میرے لئے یہ بات بھی کوئی نہیں نہیں ہے میں نے بے پروازی سے کہا وہ کرنسی تھاکر صاحب کے ذاتی پرنٹنگ پریس میں چھپتی ہے سامن نے جواب دیا یہ خبر بھی پرانی ہے میں نے مو بگاڑ کر کہا مجھے تو یہ بتاؤ کہ اسے مارکیٹ میں پھیلانے کے لئے تھاکر صاحب کیا کچھ کرتے ہیں کتنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور پولیس کا کون کون صاف سرین کے ساتھ چریک ہے ہاں میں نے بات تو وقت گزاری کو چھیڑی تھی مگر بات و ہی باتوں میں کام کی بات معلوم ہو گئی میں انسپیکٹر کے ساتھ خود جانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر نہیں گیا کہ ممکن ہے وہاں مجھے کوئی پیس جان لے اس لئے میں نے تیمور کو وہاں بھیجا تھا یوں بھی ہمائیو مرزا سے تیمور ہی بات کر سکتا تھا سامن کو سوچ رہا تھا پھر وہ آہستہ سے بولا صاحب اگر میں آپ کو سچ سچ بتا دوں تو مجھے تو چھوڑ دیں گے نا یہ فیصلہ کرنا میرے خیار میں نہیں ہے میں نے جواب دیا اس کا فیصلہ ہے تو کمیشنر صاحب ہی کریں گے میں سب کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں ساون سرگوشی میں بولا ٹھیک ہے ابھی تھوڑی در میں کمیشنر صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں تم سب کچھ انہیں بتا دینا میں نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ تھاگر چرس یا گانجے سمگلن کرتا ہے یا جالی کرنسی کے کاروبار میں ملوث ہے میں صرف کانتا کو اس کے پنجے سے چھوڑانے چاہتا تھا وہ شاید کانتا کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیے تاکہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے یا یوں کہہ لیں کہ کانتا کی دولت پر وہ بازابتہ کابیس ہو جائے سر میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہی آدمی بولا جس نے مجھے بتایا تھا کہ کانتا شیام پر میں ہے اس دوران میں جگو تینے پولیس والوں کے ہاتھ پیر کھول کر انہیں اسی کمرے بھی لے آیا تمہارا نام کیا ہے میں نے پوچھا میرا نام راکیش ہے سرکار اس نے جواب دیا شادی ہو چکی ہے تمہاری جی سرکار وہ جلدی سے بولا چھ مہینے کا ایک بیٹا بھی ہے جگو میں نے کہا میں راکیش سے کچھ باتیں کھلنے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی تمہاری مرضی کی خلاف ہلے بھی تو اس کی کھوپڑی اڑا دینا ٹھیک ہے سر جگو نے جواب دیا اور ایسے زابیے سے رائفل لے کر بیٹھ گیا کہ ہر شخص اس کی زد میں رہے میرا راکیش کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا کمول نے ان کی رائفل پہلے ہی چین لی تھی اس کے باوجود میں نے اس کی تفصیلی تلاشی لی اس بیچارے کے بعد سے کچھ بھی برامندہ ہوا ہاں اب بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک کرسی پر خود بھی نیم دراز ہو گیا بیٹھ کے مجھے ایسا لگا جیسے برسوں سے یوں ہی کھڑا ہوا تھا یہ ساون ایک نمبر کا جھوٹا ہے حضور اس نے آہستہ زگاہ تھاکر صاحب بہت سے غیر قانونی کام کرتے ہیں مگر وہ جالی کرنسی نہیں چھاپتے جالی کرنسی کا کاروار تو اصل میں تھاکر صاحب کا منیجر کو پھال کرتا ہے ساون اس کے ساتھ شریک ہے جالی کرنسی مارکیٹ میں پھیلاتا بھی یہی ہے مگر یہ تو تھاکر صاحب کا نام لے رہا تھا میں نے کہا پھر میں جنجل آگر ہوتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تھاکر کیا کرتا ہے اور ساون کیا بیجتا ہے مجھے تو صرف اور صرف کانتا کی فکر ہے وہ تھاکر کی قید میں ہے میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اور بس میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کانتا بی بی شیامپور میں نہیں بلکہ تھاکر صاحب کی ہوں سرکار اس نے کہا اس وقت تو مجھے جان کا خوف تھا کچھ سامن کی دہشت حویلی کے سب نوکروں سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کانتا بی بی کے بارے میں پوچھے تو یہی بتانا کہ وہ چاہیامپور میں ہیں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ان سب کو زبا کر دوں میں نے جان کے خوف سے وہی بات بتا دی جو ہمیں رٹائی گئی تھی اور اصل بات کیا ہے میں نے پوچھا اصل بات یہ ہے کہ کانتا بی بی شیطلپور کی حویلی میں ہیں وہ حصہ تھاکر صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے وہین کا مہمان خانہ ہے اور وہین کے وہ دوست ٹھہرتے ہیں جو دوسرے شہروں اور ملکوں سے آتے ہیں میں نے تھاکر صاحب کی تاریخ نہیں پوچھی ہے میں نے جنجلہ اگر اس کی چہرے پر جھامپور ریسید کر دیا تب پر تو میں نے آہستہ سے مارا تھا مگر یہ بھول گیا تھا کہ میرا حل کا ہاتھ بھی بہت زور سے لگتا ہے راکیش لڑ کھڑا کر رہ گیا اور سہمے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولا آپ میری بات سنیں حویلی کے اس حصے میں ہتھیار بند نوکر تو ہوتے ہی ہیں تھاکر صاحب نے ماں ایک چیتا بھی پال لکھا ہے رات کو چیتا کھول دیا جاتا ہے تھاکر نے چیتا پال لکھا ہے میں نے مذہب کا اڑانے والی انداز میں کہا اور رات کو اسے کھول دیا جاتا ہے تم جانتے ہو کہ چیتا وہ جانور ہے جو درختوں پر بھی چھڑ جاتا ہے حویلی میں درخت بھی ہوں گے اگر وہ ان درختوں کے ذریعے حویلی سے باہل نکلائے تو تم خامقہ ہی میرا وقت ضائع کر رہے ہو میں چیخ کر بولا میں بالکل سچ کہتا ہوں آپ سیتل پر میں کسی سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں تھاکر صاحب کے ایک ملازم نے چیتے کو ایسا صدا ہے کہ وہ صرف ایک خاص پیر پر چڑ کر بیٹھتا ہے اور حویلی کے ایک خاص حصے سے آگے نہیں بڑھتا اس کے بعد تھاکر صاحب کے پہردار ہوتے ہیں چیتے والے حصے میں ایک تیخانہ ہے گنتہ بی بی کوئی اسی میں رکھا گیا ہے اس تیخانے کے دروازے پر ایک سام بیٹھا ہے میں نے مذہکہ خیز لحظے میں کہا وہ سام کے سر پر ایک چراغ ہے اگر چراغ کو گل کی بغیر سام کو مار دیا جائے تو تیخانے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اندر سے ایک پری نمدار ہوتی ہے سرکار اپنی رباد کو مذہک میں ماں توڑائیں وہ بھی جنجلا گیا آپ سیتل پر میں جس سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو یہی کہانی سنائے گا حویلی کے سب نوکروں نے تو اس چیتے کو اس وقت سے دیکھا ہے جب وہ چھوٹا سا ایک بچہ تھا مگر تم تو کہتے رہے تھے کہ کانتہ سامن کے قبضے میں ہے جی ہاں وہ چیتہ سامن کے جسم کی بھو پہچانتا ہے تھاکر صاحب کے بعد سامن ہی ہے جو کسی بھی وقت حویلی کے اس حصے میں جا سکتا ہے حویلی کے اس حصے میں سامن کے خاص خاص آدمیوں کا پہرہ ہے اور تیخانے کی چابیاں بھی سامن کے پاس ہیں خیر دیکھا جائے گا میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اس کی بکواس میں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے اس کے چیتے والی کہانے پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا شیر اور چیتے پرانے وقتوں میں نواب اور جاگیردار پالتے ہوں گے اس دور میں تو اس کا تصور میرے ہی کیا جا سکتا اس کی بکواس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ وقت گزلنے کا احساس نہیں ہوا تھا اچانک دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو میں راکیش کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا جگو نے دروازہ بند کر دیا تھا دستک کے جواب میں میرے اشارے پر اس نے دروازہ کھولا تو مجھے پہلے تیمور کا چہرہ دکھائی دیا اس کے پیچھے پیچھے ہمایو مرزا اور انسپیکٹر تھا میں نے چونکہ خود کو پولیس افسر ظاہر کیا تھا اس لیے آگے بڑھ کر ہمایو مرزا کو سلام کیا اور اس سے ہاتھ ملایا عمر ہمایو مرزا نے تیمور کو فرضی نام سے مخاطب کیا تم ذرا ان لوگوں کا خیال رکھو پھر وہ انسپیکٹر سے مخاطب ہوا تم بھی ذرا الٹ رہنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے پھر وہ مجھ سے بولا اور تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے وہ باہر کی طرف بڑھا تو میں نے کہا سر یہاں بھی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ اس مکان میں ایک کمرہ اور بھی ہے پھر میں اور ہمایو مرزا اسی کمرے میں جا بیٹھے جس میں جگو نے پولیس والوں کو باندھ کر ڈالا تھا اور جیس کمرے میں راکیش نے مجھے چیتے کی کہانی سنائی تھی اتمنان سے بیٹھنے کے بعد ہمایو مرزا نے جیب سے سگال نکال کر سلگایا اور مجھے بھی آفر کی میں نے شکریہ کے ساتھ اس کی آفر قبول کر دی مجھے اس کے سگال کی مہا کچھی لگتی تھی ایک لمبا کچھ لینے کے بعد وہ مجھ سے بولا مجھے تیمول نے سب کچھ بتا دیا ہے ہم صبح ہوتے ہی شہیامپور ربانہ ہو جائیں گے اب شہیامپور جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا اور راکیش کی کہانی دوہرہ دی اس سے تو سجھ جھوٹ کا پتہ بھی چل جائے گا ہمایو مرزا نے کہا مجھے اچانک خیال آیا کہ ہمایو مرزا آلہ عباد سے اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا میں یہی سوال ہمایو مرزا سے کیا کہ مجھے وائلیس پر تیمول کا میسیج ملا وہ کام زیادہ اہم نہیں تھا اس لئے میں اس طرف آ گیا ویسے بھی میں یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا پھر وہ ہنس کر بولا آخر کار تم نے مجھ پر اعتبار کر ہی لیا بات اعتبار کی نہیں ہے میں نے ہنس کر کہا میں ایسے حالات میں کھڑا ہوا ہوں کہ اپنے سائے پہ بھی اعتبار کر دے کو دل نہیں چاہتا پھر میں ہنس کر بولا حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ جیسا پولیس کا ایک آلہ افسر ایک بڑے سیاسی گھرانی کا فردی جس کے وسائل لا محدود ہیں اسے مجھ پردیسی اور بیار و مددگار شخص سے کیا کام ہو سکتا ہے تم خود کو اتنا حکیر مت سمجھو کامران تم نے یہاں کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ تمہارے نام سے خوف کھاتا ہے اور انڈیا کی تمام سیکرٹ ایجنسیز کے لیے تم خوف و دہشت کی علامت بن کر رہ گئے ہو اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ بھی تو شامل ہیں میں تلخی سے ہنسا تم یہ بات نہیں سمجھو گے کامران ممائیو مرزا عجیب سے لہجے میں بولے میری جسم پروردی انڈین گورمنٹ کی ہے مگر میں اندر سے مسلمان ہوں جب مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو میرا دلخون کے انصور ہوتا ہے اس لئے میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا کہ کم از کم اپنی علاقے میں مسلمانوں کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا مگر آپ اکیلے کر بھی کیا سکتے ہیں میں اس کے لہجے کی سچائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا میں اکیلا کم ہوں وہ مسکرائیا میں سمجھا نہیں میں نے الجانا میز نگاہوں سے اسے دیکھا یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں ممائیو مرزا نے پرخیال انداز میں کہا میں جیس شہر میں بھی جاتا ہوں وہاں کے سب مسلمان بدماشوں اور ہسٹری شیٹرز کو طلب کر لیتا ہوں کیابت بدماشوں اور ہسٹری شیٹرز کبھی کچھ مذہب ہوتا ہے میں کوشش کے باوجود اپنی لہجے کے تنس کو نہ چھپا سکا ممائیو مرزا نے گھور کر مجھے دیکھا پھر چند لمحے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا برا مت ماننا کامران تم خود بھی تو ہسٹری شیٹر ہو میں نے اس سے کب انکار کیا ہے میں نے تلخ لہجے میں کہا میں نے بے شمار قتل کیے ہیں ڈاکے ڈالے ہیں مجھ میں تو دنیا کی ہر برائی موجود ہے ہے نا ہمائیو مرزا کے چہرے پر مسکراہت تھی مگر تمہارا مذہب کیا ہے میں چند لمحے تک گم سم ہو کر رہ گیا میرے کانوں میں نانا جی کی آباز رہی تھی کامی پتر تو مسلمان ہے بیٹا نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑتا نانا جی نے مجھے گھر پر نماز پڑتے دیکھ کر ٹوکا تھا اس سوچ میں گم ہو گئے کامران ہمائیو مرزا نے مجھے چھوکا دیا ہاں میں مسلمان ہوں بے اختیار میرے مول سے نکلا میں مسلمان ہی پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہی مروں گا میری آباز بلند ہو گئی بس اسی طرح ان لوگوں کا بھی مذہب ہوتا ہے ہمائیو مرزا نے کہا تم جانتے ہو کامران یہاں انڈیا میں جتنی ہندو مسلم رائٹس ہوتے ہیں ان میں کون لوگ کام آتے ہیں یہی بدماش اور ہسٹری شیٹرز یہی لوگ اس وقت ہندو کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں مسلمان خواتین کی اسمدوں کے رکھوالے یہی لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر اتنی حکارت سے مت کرو ہمائیو مرزا جذباتی ہو گا معاشی اور معاشرتی جبر میں پیسے ہوئے یہ مسلمان جب ایک وقت کی روٹی حاصل کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں تو اس کا سوکال سیکولر معاشرے سے اپنا حق چین لیتے ہیں اور بدماش کہلاتے ہیں اس جبر کا شکال ہندو بھی ہیں مگر ان میں اتنی بھی جلرت نہیں ہے اور بڑے ہر شہر میں مسلمان دادا موجود ہیں کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ صدیوں تک حکمرانی کلنے والی قوم نے ابھی تک ہندو کی برطری تسلیم نہیں کی ہے جائز ذرائع سے تو ہندو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے انہیں جائز ذرائع سے آگے بڑھ جاتے ہیں ممائیو مرزا نے وقائدہ تکریر کر ڈالی اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل پر اثر کر رہا تھا میں نے خجالت امیز انداز میں کہا مجھے افسوس ہے اپنے اب تک کے رویے پر میں اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں پھر میں نے موضوع بدل کر کہا پھر ان ہیسٹری شیٹر سے آپ کیا کام لیتے ہیں میں ان سے وہ کام لیتا ہوں جو پولیس بھی نہیں کر سکتی ان دواؤں کے مقابلے میں انہیں کھولی چھوٹ دے دیتا ہوں مگر یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ پہل تم لوگوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں جیسے علاقے میں بھی جاتا ہوں وہاں جو ایک اڈے شراب کی بھٹیاں اور دیگل نجائز کاموں کا کھلا کما ہو جاتا ہے مجھے ایک دم یاد آگیا کہ ایک ہندو نے ہمائیو مرزا کو میرے ہاتھوں ختم کرانا چاہا تھا مگر ہمائیو مرزا کی زندگی ابھی باقی تھی اس لیے میں کامیاب نہیں ہوا تھا میں نے وہ واقعہ ہمائیو مرزا کو بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگا اور بولا اب پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کس کی قسمت اچھی تھی کہ دونوں ہی بچ گئے این وقت پر اگر مدد کو تمہارے ساتھی نہ آ جاتے تو پولیس تمہیں پون کر لکھ دیتی پولیس نے تمہیں ہر طرف سے گھیل لیا تھا مگر تمہارے ساتھی بہت ٹرین تھے جو تمہیں نکال کر لے گئے وہ تیمور اور گلوریا تھے میں نے ہنسکر کہا ریالی ہمائیو مرزا مسکرا کر بولا یہ تیمور تو بہت زبردر سادمی ہے میرا ہر ساتھی کامران ہے میں بھی ہنسکر بولا بس نام مختلف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لئے کام کرو گی اب تو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے میں بھی مسکرایا ٹھیک ہے پہلے تمہارے اس مسئلے سے نہیں مل لیں پھر کوئی اور کام کریں گے پھر وہ بلند آواز میں بولا انسپیکٹر دوسری لمحے انسپیکٹر نے کمرے میں آ کر سالوٹ کیا راکیش کو یہاں بھیج دو ہمائیو مرزا نے تحکمانہ لہجے میں کہا تھوڑے در بار راکیش ہمارے سامنے کھڑا تھا اس نے ہمائیو مرزا کو بھی وہی کہانی سنائی جو مجھے سنا جگا تھا اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہاری خال کھچوا لوں گا ہمائیو مرزا نے خالص پولیس والوں کے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے ٹھاگر کے تمام آدمیوں کو انسپیکٹر کی تحویل میں دیا اور اسے تاقید کر دی کہ انہیں کسی بھی الزام میں حوالات میں بند کر دو پیٹرول لے آیا تھا میں نے تیمور کو گاڑی لانے کے لیے بھیج دیا پھر مجھے ہریہ کلاش کا خیال آیا میں نے ایک طرف جا کر جگو سے کہا کہ تیمور گاڑی لے آئے تو اس میں ہریہ کلاش لے جا کر کہیں ٹھکانے لگا دینا ولنہ یہ مصیبت تھا نام چاچا کے گلے پڑ جائے گی ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جگو نے کسی آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا مگر ابھی تک کھانا نہیں آیا تھا کھانے کا خیال آتے ہی میں ریپیٹ میں چوہے دوڑنے لگی دروازہ کھلا ہوا تھا اچانک جگو اندر آ گیا اس کے پیچھے ایک آدمی کھانے کے بڑا ستحال اٹھائے ہوئے آ رہا تھا کاش میں نے اس وقت کچھ اور مانگا ہوتا جگو نے بتایا کہ کھانا تو اسی وقت تیار ہو گیا تھا مگر پولیس کی جیب دیکھ کر کوئی در نہیں آیا کمرے میں ایک تپائی بھی تھی میں نے ہمایوں مرزا کو کھانے کی آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا کھانے میں دو مرک تھے دو ترائے پرائٹھے تھے تازہ مکھن تھا لو کی بھجیاں تھی اس میں سے کافی کھانا بچ گیا جو میں نے تیمور کے لیے رکھ دیا جو آدمی کھانا لیا تھا تھوڑے دیر بعد وہی ایک ٹرالی میں دو تین کپ لے کر آ گیا چائے زیادہ اچھی نہیں تھی مگر اس وقت مزید رہی تھی چائے پینے میں میرا ہمایوں مرزا نے بھی ساتھ دیا تھا کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہمایوں مرزا سے سگار طلب کیا پھر سگار کی ہلکے ہلکے کش مجھ پر نشہ ساتھ آری کرنے لگے میں نے ہمایوں مرزا سے کہا لگتا ہے کہ اب میں بھی آپ کی طرح سگار کا عادی ہو جاؤں گا یہ لطف مجھ سے کئی لوگوں کو لگی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ سیلز پروموشن کے سلسلے میں سگار کمپنی سے اپنا کمیشن طلب کر لوں یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکہ لگایا آپ کا مسکم مجھے کچھ اشارہ تو دیں ہمایوں مرزا صاحب کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں میں پھر اصل موضوع پر آ گیا انڈیا کی پولیٹکس میں بہت غلازت ہے ہمایوں مرزا سنجیدہ ہو کر بولا میں وہ غلازت صاف کرنا چاہتا ہوں میں نے ان سیاست دانوں اور علا افسروں کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے جو اس غلازت میں لتھرے ہوئے ہیں میں زمین سے ان کا بوجھ ہی کم کر دینا چاہتا ہوں اس لسٹ میں ایسے ایسے بگلا بگت سیاست دانوں کے نام ہے کہ تم حیران لہ جاؤ گے میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا اس نے مجھ سے بہت زیادہ تقوات وابستہ کر لی تھی مگر تم ابھی اسے پریشان مت ہو تمہارے ساتھ کام کرنے والوں کی ایک ٹیم ہوگی پھر وہ سنجیدگی سے بولا ایک بات اور واضح کر دوں میری ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بلکہ ان کے متعلق پوری اتنا چانبین کی ہے اتمنان رکھو وہ سب لوگ واجب القتل ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کانتا کو آزاد کراتے ہی میں وہ دستویزات اور مایکرو فلمز وہاں سے نکال لوں اور خاموشی کے ساتھ کہاں سے رخصت ہو جاؤں پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا تم ایسا کر سکو گے اس سے پہلے کہ مجھے کوئی جواب ملتا ہے تیمور آگا اس کے ساتھ جگو بھی تھا جگو نے اشاروں میں بتایا کہ میں نے حلام چاچا والا کام بھی کر دیا ہے پھر کانہ دیکھ کر تیمور بھی کھانے پر ٹوٹ پڑا ہم چھیت الپور کے لیے روانہ ہوئے تو ہمائیو مرزا بھی ہمارے ساتھ تھا وہ گاڑی میں میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا پچھلی سیٹ پر تیمور تھا ہمائیو مرزا کے ڈرائبر اس کی جیپ میں ہمارے پیچھے پیچھے چل لہا تھا جگو کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ ٹھاکر جگو کو پہچانتا تھا ہمائیو مرزا نہ صرف ٹھاکر کو جانتا تھا بلکہ ایک دفعہ اس کی جاگیر میں شکار بھی کھیل چکا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر ہم بازاقتہ کانونی کاربائی کے چکر میں پڑے تو معاملہ بہت طور کھین جائے گا ٹھاکر کی پہنچ بہت اوپر تک ہے میرا بھی خیال یہی تھا کہ ہم کانونی کاربائی کے بجائے کمانڈو ایکشن کریں ولنہ جب تک ہمائیو مرزا سرچ وارنٹ حاصل کرتا ہے اس وقت تک ٹھاکر کانتا کو وہاں سے نہ جانے کہاں پہچا دیتا ہے چیتل پور وہاں سے کافی دور تھا ہم لوگ چار گھنٹے کی مسلسل ٹرائیونگ کے بعد وہاں پہچے تو اندھیرہ ہو چکا تھا چیتل پور چھوٹا سائی کسوہ تھا وہاں چھوٹے چھوٹے کچھے پکی مکانات تھے آبادی سے خاصی دور کئی اکڑ کے رکبے میں ٹھاکر کی وسیع و عریض حویلی تھی حویلی کی طرف جانے والی سڑک پر ٹھاکر نے اپنی ذاتی چیک پوسٹ بنا رکھی تھی ہمیں بھی اس چیک پوسٹ پر لکنا پڑا مگر جب گارڈز کو یہ معلوم ہوا کہ ہمائیو مرزا پولیس کمشنل اور ٹھاکر صاحب کا دوست ہے تو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی اس کے ساتھ ہی میں نے گھڑ سوار کو وہاں سے نکلتے دیکھا ہم حویلی کی مین گیٹ پر پہنچے تو وہاں خاصی گہمہ گہمی تھی تھاکر خود بھی ہمائیو مرزا کے استقبال کا موجود تھا وہ سرخ و سفید رنگت دراز کا دورہ دھیڑ عمر ہونے کے باوجود مردانہ وجہت کا مالک تھا کسرت شراب نوشی سے اس کی آنکھوں میں خمار کا ساتحر تھا اس نے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا امائیو مرزا نے بتایا کہ میں سرکاری طور کے سلسلے میں چاند پر آیا تھا میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ملتا چلوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کمیشنر صاحب کہ آپ نے مجھے یاد رکھا آئیے ترشیف لائیے اس نے اپنی مرسیڈیز کی طرف اشارہ گیا آپ کی گاڑی ڈرائیور لے آئے گا ہم تھاکر کی گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی وہ خود ہی ڈرائیور کا ذہت امائیو مرزا اس کے ساتھ بیٹھا تھا میں اور تیمور پیشلی نشست پر تھے یہ دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا تھا کہ تیمور اپنا بیگ لینا نہیں بھولا تھا اس وقت ہم شیر کی گچھار میں جا رہے تھے نہ جانے وہاں سے واپسی نصیب ہوتی بھی یا نہیں یہ میرے دوست طرفان ہے امائیو مرزا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر تھاکر کے لہجے میں ایک رمجوشی تھی وہ مائیو مرزا پھر بولا امریکہ میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے یہ پیشلے بیس سال سے امریکہ میں ہیں جب میں نے انہیں بتایا کہ تھاکر صاحب نے ایک چیتہ پال لکھا ہے تو یہ بے یقینی سے ہنسنے لگے میں نے کہا کہ ہاتھ کنگن آرسی کیا چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تھاکر نے اس پر زبردست کہکا لگا اور بولا وہ یا انہوں نے کبھی چیتہ نہیں دیکھا ہے چیتہ تو دیکھا ہے مگر پالتو چیتہ نہیں دیکھا میں نے بھی ہنس کر بولا تو چلیے پھر آج دیکھ لیں تھاکر نے ہنس کر کہا ہماری توقعہ کے مطابق تھاکر ہمیں حویلی کے اس سے ملے گیا جہاں مہمان خیرہ تھا آپ لوگ نہا دو کر فریش ہو جائیں تھاکر نے کہا اب ڈینر پر ملاقات ہوگی ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو کر کافی پی رہے تھے ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ چیتہ کھول دیا گیا ہے آئیے صاحب آپ کو چیتہ دکھا دیں تھاکر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا پھر ہمیں برامدے میں کھڑا کر کے وہ سامنے والی لون میں چلا گیا جہاں سرچ لائٹ روشن تھی پھر میں نے ایک جہیم اور خوفنا قسم کا چیتہ دیکھا وہ گولی کی طرح دھوڑتا ہوا تھاکر کی طرف جا رہا تھا پھر وہ تھاکر کے قدموں میں کتے کی طرح لوٹنے لگا سرچ لائٹس کی تیز روشنی میں چیتے کی سیاہ اور زرد دھاریاں چمک رہی تھی چند منٹ بعد تھاکر نے چیتے سے کہا گو بیک بولٹ چیتہ اچھلتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھاکر میرے نزدیک آ کر بولا جی جناب اب یقین آیا آپ کو پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا ہاں رات کے وقت پلیز برامدے سے باہر مت نکلنا لون کا پورا علاقہ چیتے کی عملداری میں ہوتا ہے اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگا وہ کچھ دیر مزید ہمارے ساتھ ٹہرا پھر ہمیں آرام کرنے کی تاقید کر کے چلا گیا پوری دور میں ملازم موجود تھا جسے خاص طور پر ہماری خدمت کے لیے بٹھا گیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ ملازم بھی مسلح ہوگا تھاکر نے تو ہمیں تین کمروں میں ٹھہرانا چاہا تھا مگر ہم نے ایک ہی کمرہ بسند کیا تھا ملازموں نے وہیں ہمارے لیے بیٹھے لگا دیئے تھے کمرے کے ساتھ ہی باتروم تھا ہم تینوں ہی جاگ رہے تھے راہ تعدی سے زیادہ گزر چکی تھی ہمائیوں مرزا نے احتیاط کی طور پر بیٹھروم کی لائٹ آف کر دی آخر ایک بجے کے قریب ہم لوگ اٹھ کرے ہوئے میں نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا میری نظر اس پر پڑھی وہ کمرے کے آن سامنے کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا میں نے سگار مو ملیا اور اس سے ماچس لانے کو کہا اس نے اپنی جیب سے ماچس نکالی اور میری طرف بڑھا دی وہ جیسے ہی میری قریب پہنچا میں نے اسے پکڑ کر کمرے میں گھسی لیا کیا بات ہے سرکار وہ گھبرا کر بولا تیخانہ کی اس طرف ہے میں نے پوچھتے سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے پوچھا دوسری ہاتھ سے میں نے اس کا ریولور لے لیا تھا آخر میرا خیال صحیح ثابت ہوا تھا وہ واقعی ریولور سے مسلح تھا میں نے ریولور تیمور کی طرف اچھال دیا اور اس کی گردن پیہات کے دباوے بڑھاتے ہوئے بولا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تیخانہ کس طرف ہے تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں